وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے ہم پچیسویں پارے میں آج سورہ جاسیہ کا آغاز کریں گے اور یہ اس کا نام جاسیہ ہونا یہ اس کے اندر اس لفظ کے موجود ہونے کی وجہ سے وہاں قیامت کے آوال کا تذکرہ ہے کہ وہاں امتیں اور گروہ اللہ کے حضور کیسے گھڑنوں کے بال بیٹھے ہوں گے بڑے آجزانہ اور بڑے ایک محکومانہ انداز میں تو اس قیفیت کے لحاظ سے اس کا چونکہ مرکزی موضوع بھی ایمان بالاخرہ اور قیامت ہے تو اس وجہ سے اس کو جاسیہ کا نام دیا گیا یہ مکی سورہ مبارکہ ہے 37 آیات ہیں اور اس کے چار رکو ہیں مرکزی موضوع اس کا ایمان بالاخرہ اور اس کی ابتدائی آج کی جو آیات ہیں جو ہم ایک رکو انشاءاللہ پڑھیں گے گیارہ آیات اس کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اور یہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس کتاب کو محفوظ بھی رکھے اور اس کتاب کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائے لوگ اس کو اچھا فیل کریں یا نہ کریں جو اہل مکہ ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں آج کی گیارہ آیات کا جو ہیں وہ مرکزی موضوع ہیں اور جو جھٹلانے والے لوگ ہیں ان کی کچھ جو بری خسائل ہیں ان کا تذکرائے بڑی سادہ آیات ہیں اتنی کمپلیکیشن نہیں ہے یہ وہی صورتوں کا سلسلہ ہے جن کو حوامیم کہا جاتا ہے تو یہ ایک صورت ہے اس کے بعد ایک اور صورت رہ جائے گی یہ تسلسل کے ساتھ صورتوں کا سیٹ ہے جن کو حوامیم کہا جاتا ہے اور ان کا حوامیم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک آغاز جو ہے وہ حوامیم کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ روح مقتعات ہیں ان کا مانا اللہ رسول جانتا ہے ان کے اندر کو تحقیق میں لگ جانا کہ ان کا مانا کیا ہے تو یہ کوئی ایک سکالر کا یا ایک محقق کی کوئی صفت نہیں اور یہ ایک پاس ورڈ ہیں اور کوڈ ہیں اہل مکہ کو چیلنج کیا گیا ہے ان کے ساتھ تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اور پانچ موضوع میں عرض کرتا ہوں نا مکی صورتوں کے مرکزی ہیں توعید باری تعالیٰ اس کے بعد رسالت آخرت ملائکہ اور آسمانی کتابوں پر ایمان کہ وہ اللہ نے ہی نازل کی ہیں تو یہاں بھی اہل مکہ چونکہ اس بات کے انکاری تھے کہ یہ کتاب منزل من اللہ ہے یا اللہ نے نازل کی ہے تو پہلا دعوی یہی کیا گیا کہ تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم تنزیل اتاری گئی ہے نازل کی گئی ہے الكتاب یہ جو کتاب ہے من اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے العزیز جو بڑا غالب زبردست ہے اور الحکیم بڑی حکمت والا ہے تو پہلا دعوی یہ کیا گیا کہ یہ قرآن مجید فرقان عمید اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے مکہ کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ خود کمپائل کر لی ہے ان کو یہی کہا گیا ہاں میم ہاں اور میم یہ الفہ بیٹھے ہیں قرآن کے تم کہتے ہو یہ کتاب قرآن اللہ کی نہیں ہے تو تم بنا لو ایسی کتاب جو اتنا ہی اثر رکھتی ہو جتنی تاثیر اس کی تو بنیادی طور پر جو یہ حروف مکہ تات ہیں امام بیضاوی فرماتے ہیں یہ چیلنج ہے ان کے ساتھ بعض صورتوں میں ایک ایک ہیں جیسے نون بعض صورتوں میں دو دو ہیں جیسے ہا میم بعض میں تین تین ہیں جیسے الف لا میم بعض میں چار چار ہیں بعض میں پانچ پانچ ہیں ہا میم این سین کاف تو یہ چیلنج ہے کہ ہر جو لفظ ہے وہ حرف سے مل کے بنتا ہے الفہ بیٹھ سے تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے الف سے لے کر یہ تاکہ ہی الفاظ کا استعمال فرمایا ہے آپ نے کلام نفسی میں تو تم بھی ایسی کتاب بنا کے دکھا لو یہ چیلنج ہے جی تمہیں تم بھی بنا لو تو پہلا دعوی یہ ہے تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ تعالی کی طرف سے جو زبردست اور حکمت والا ہے اور ان کو بتایا گیا کہ تمہارا نظام حیات ٹھیک نہیں ہے یہ جو کتاب ہے اس کے اندر جو نظام حیات ہے یہ تمہیں فالو کرنا ہے اب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں انہ فِسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ لَآَيَاتِ لِلْمُؤْمِنِينَ انہا بے شک فِسَّمَاوَاتِ آسمانوں میں وَالْأَرْدِ اور زمین میں لَآَيَاتِ یہ جو لام ہے یہ تاقید کا ہے بلا شبہ آیات واضح نشانیاں ہیں للمؤمنین مؤمنوں کے لئے زمین و آسمان کی ہر شہ میں مومنین کے لئے بڑی واضح نشانی ہے وَفِی خَلْقِكُمْ اور اگر تم باہر نہیں جاتے ہو زیادہ زمین و آسمان کے تمہیں اجادات کا اتنا شوق نہیں ہے وَفِی خَلْقِكُمْ اپنی ذات کے اندر دیکھ لو تمہاری ذات کے اندر اللہ نے اپنی ذات کے پتے رکھ دیں آج تو میڈیکل سائنس نے کھول دیا انسان کی پوری باڈی کو اس کے سیلز ہمارے سامنے رکھ دیں ہیں یہ وائٹ سیل ہیں یہ ریڈ سیل ہیں دینگی ہوا تو پتا چلا کہ سیل کیا ہوتے ہیں ایک عام لوگوں کو اور پھر دنیا آگے چلی کرونا نے یہ بتایا کہ کس حد تک انسان جو ہے اس کے اندر پورا ایک جہان آباد ہے انسان کی نگاہ انسان کا دل و دماغ انسان کی وینز ہڈیاں اس کے مسئل پورا ایک نظام ہے اس کے اندر جو اللہ نے رکھا ہے وَفِی خَلْقِكُمْ چھوٹے سارے جملے میں پوری جو بیالوجی ہے اس کو سمو کے رکھ دی وَفِی خَلْقِكُمْ اور خود تمہاری اپنے اندر تمہاری پیدائش کے اندر ایک پورا جہان آباد ہے جو تمہیں اللہ کی طرف لوٹا سکتا ہے اور دعوت دے سکتا ہے وَمَا يَبُسُوا مِن دَابَتِن آیَاتُ لِقَوْمِ یوکِنُ تیسری بات وَمَا يَبُسُوا اور تمہارے لیے وہاں بھی نشانیاں ہیں وَاو کمانا اور مَا کمانا جو يَبُسُوا بَسَا يَبُسُوا کمانا ہوتا ہے پھیلانا سورہ نساء کے شروع میں وہ خطبے میں بھی وہ بات کی گئی وَبَسَا مِنْهُمَا رِجَالًا کسیرًا بَسَا فِي الْمَاضِی ہے اور يَبُسُوا فِي الْمُزَارِهِ پھیلانا وَمَا يَبُسُوا اور ان چیزوں میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں جو اس خداوندِ قدوس نے پھیلائی ہیں مِنْ دَابَ حیوانات کی شکل میں ان میں بھی تمہارے لیے نشانیاں آیات و نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يُوْقِنُون ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں وہ نشانیاں کیا ہیں وہ سورہ نحل کے اندر بڑے کمال انداز میں گزر کچھ جانوار ایسے ہیں جو اللہ نے سواری کے لیے بنائے کچھ ایسے ہیں جو دودھ کے لیے بنائے ہیں ان کا گوشت ملتا ہے ان کے جو لیڈر ہے اسے ہمارے کپڑے بنتے ہیں جوتے بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان جانوروں کے اندر ہمارے لیے خصوصیات نہیں رکھی تو تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر بھی نشانیاں ہیں جو تمہیں اللہ کی ذات کا پتہ دیتی ہیں تمہاری گائے تمہاری پھینس بکری سبز رنگ کا چارہ کھاتی ہے نیلے رنگ کا پانی پیتی ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سفید رنگ کی دودھ کی شکل کی نیریں دے دیتا ہے کیا اب بھی تمہیں اللہ کی قدرت پر شک ہے اسی طرح بھری پڑی ہے پوری سورہ نحل بڑی کمال سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی حوالے سے وقتلاف اللیل اور چوتھی نشانی اللہ کی قدرت کی واؤ کا معنی اور اختلاف اللیل ونہار یہ جو گردش لیل ونہار ہے اختلاف کا معنی ہے کہ دونوں ایک وقت میں نہیں ہو سکتے کہ دن ہے تو رات بھی ہو تو ان کا عدل بدل کر آنا جانا جن پہ اللہ نے سینکڑوں فرشتے متعین کار رکھیں سورج ہر روز مشرق سے مغرب میں جاتا ہے رات کو ایک اور ٹکیا نکل آتی ہے جو چاند ہے وہ اپنے ہر دن کے بڑھاؤ کے ساتھ کتنی چودویں کے چاند میں بہترین چمکتا ہے تمہارا سورج جو ہے وہ پودوں کو اگنے کی مہم مدد دیتا ہے اور جو چاند ہے یہ تمہارے پھلوں کے اندر مٹھاس اور کھٹاس پیدا کرتا ہے یہ تمہارے لئے تھوڑی نشانی ہے اگر انسان سویا ہی رہتا تو پھر بھی زندگی نہیں تھی اگر جاگہ رہتا تو بھی زندگی نہیں تھی اختلاف رکھا ہر چیز میں تو یہ اللہ کی قدرت ہے واختلاف اللیل والنہار اور گردش لیل و نہار میں تمہارے لئے نشانی آئے وما انزل اللہ من السمائے من رزق فا احیا به الارد بعد موتہا اگلی نشانی اس کی قدرت کی یہ ہے واؤ کمانا اور ما کمانا جو انزلہ نازل فرمایا ہے اللہ اللہ نے من السمائے آسمان سے مر رزقن جو رزق وہ رزق کیا ہے وہ رزق اس کیا وہ بارش ہے جسے زمین پھلتی پھولتی ہے فصلیں اور تمام چیزیں اللہ جن کے اوپر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے وہ زمین سے نکلتی ہیں آج اور اس آیت سے پتا چلتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا قیسان ہے اور آئی تو انسانی زندگی کے ذرائے اور شفٹ ہو گئے اور مزید ہو رہے ہیں لیکن اس وقت یہ جب قیت پڑ جاتا سورہ یوسف میں سالہ سال کے قیت کا ذکر ہے بارش نہیں ہوئی تو انسانوں کو جان کے لالے پڑ گئے انسان کو اصل یاد کرتا ہے قیسان تھوڑی سی کہیں بدلی جو ہے وہ گرجی تو اس نے دعائیں بھی مانگی ہیں اور یہ بھی کہا اللہ میری فصل ہے تیار ہے اور جب بارش کی ضرورت ہے تب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے اور قیسان اٹھتا بھی بالکل تحجید سے بھی پہلے جب گاؤں دیاد کی زندگی میں ٹریکٹر نہیں تھا تو وہ اپنے بیلوں پہ جو زمین پھارتا تھا تو وہ تحجید سے پہلے اٹھتا تھا تو یہ اہل مکہ کا بھی اور جہاں اب بات کی جا رہی ہے وہاں چونکہ کافی سارا انعصار اس کی اوپر تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا یہ میری قدرت ہے آپ بھی دیکھیں نا سموگ ہے تو کیسے طلب ہے اس چیز کی کہ بارش کا ایک چھٹا ہی پڑ جائے تو موسم کھل جائے گا آپ نے دیکھا صرف ہفتہ پہلے ایسے رات میں ہلکی سی ایک بارش ہوئی ہے اور کیسا جو ہے نظام ہے بہتر ہو گیا یہ اللہ کی قدرت ہے اور ایسے نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے دھرم سے بارش آگئی پہلے محول بنتا ہے ہوائیں چلتی ہیں اور ایک خاص ایٹموسفیر بنتا ہے جس میں انسان جو ہے وہ اندر سے خوش ہوتا ہے پھر جناب آدھا لائے ہوا آئی بارش آئی موسم بدل گیا تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو اس نے آسمان سے رزق نازل کیا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْدَ تو فَاکَمَا نَفْاسْ اَحْيَا اس اللہ نے زندہ کر دیا بِهِ اس بارش کے ساتھ آسمان سے برسنے والی کے ساتھ الْأَرْدَ زمین کو بعد موتِحَا اس کے مرنے کے بعد اچھا اس چھوٹے سے جملے میں ایک پوری فلاسفی ہے جو چھوٹی ہوئی صورت مکی ہے مکے کے لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے قائل نہیں تھے وہ کہتے تھے مر گئے بس بات ختم جیسے اندوان کا عقید ہے مر گئے جلا دو امت کا عقیدہ یہ ہے اسلام کا کہ مرو گے قبر میں جاؤ گے یہ قبر کا حال برزخ ہے پورا اللہ کے حضور پیش ہونے سے پہلے پہلے پورا عالم برزخ ہے یہ عالم دنیا ہے وہ عالم برزخ ہے جب قیامت آئے گی انسان اٹھے گا وہ عالم معاشر ہے دیکھے کتنی پیاری ان کو دلیل دی گئی اللہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھائے گا بلکل ایسے ہی جیسے وہ مردہ زمین کو بارش برسانے کے بعد کیا کر دیتے ہیں زندہ کر دیتا ہے فَاحْ يَا بِهِ لَرْدَ جیسے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے ایسے تمہیں بھی مرے ہوئوں کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے زندہ فرما دے گا وَتَصْرِفِ رِيَاحِ آَيَاتٌ لِقَوْمِي يَاقِلُونَ وَاوْ کا معنی اور تصریف کا معنی ہے پھر نَصَرَّفَ يُصَرِّفُ تصریف ادھر ادھر آنا چلنا الْرِيَاحِ رِي کی جمع ہے جس کا معنی ہے ہوا اور ہواوں کے چلنے میں آیاتن نشانیاں ہیں لِقَوْمِن لیکن اس قوم کے لیے یاقِلُونَ جو عقل ماندے اور جو یہ نہ کہے جی کہ یہ سائنس نے موسم کا پتہ بتا دیا یہ اللہ کی قدرت اور عقل والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں تِلْقَ آئیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآئِيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ یہ تاجب کا اظہار ہے جی ذرا اس پہ کینلی توجہ کی لئے گا اللہ فرما رہے یہ جو پیچھ ہی میں نے باتیں ساری کی ہیں تِلْقَ آئیَاتُ اللَّهِ یہ اللہ کی نشانیاں صرف یہی نہیں اس طرح کی نشانیوں سے کائنات بری پڑی ہے نَتْلُوْهَا اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کو تلاوت کرتے ہیں حاکمانا یہی آیات جو ہیں عَلَيْكَ اے حبیب کریم آپ کے سامنے ہم ان کو تلاوت کرتے ہیں بِالحقِ حَق کے ساتھ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ فَاکمانا پس بِأَيِّ حَدِيثٍ کون سی وہ بات ہے بَعْدَ اللَّهِ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بعد وَآیَاتِهِ اور اس کی آیات کے بعد یومِنون جس کے اوپر یہ منکرینِ حق ایمان لائیں گے کون سی اور بات اے حبیب ان کے سامنے کی جائے تو یہ مجھے مان لیں گے اور میری قدرت کو مان لیں گے ان کو اگر دیکھ کے نہیں مانتے اسمان کے اندر بارشوں کے اندر جانوروں کے اندر تو پھر کس چیز کے اوپر ایمان لائیں گے یہ چھے نمر آیات تک مصبت بیان ہے آگے پھر دھمکیاں دی گئی ہیں وَیْلُ لِكُلِّ اَفَّاقِنْ عَسِيم وَیْلُنْ حَلَاکَتْهِ لِكُلِّ ہر ایک کے لیے کس کے لیے افاق جو جھوٹا ہے عثیم اور بدکار ہے ہر جھوٹے اور بدکار کے لیے حلاکت ہے سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے دنیا میں اللہ نہیں یہی تھا مشرقین اور کفار کا یہی وطیرہ تھا کافر کہتے تھے اللہ ہے ہی نہیں مشرقین کہتے تھے ہے لیکن وہ کائنات کا نظام چلانے میں اور چیزوں کا بھی موتاج ہے اسی لیے بوت پرستی تھی تو سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو اللہ کی ذات اور اس کی قدرت کا انکار کرے اس کو سب سے بڑا یان جھوٹا کہا گیا اور بدکار آدمی ہے ویلو لکل افا کے نصیم حلاکت ہے ہر جھوٹے بدکار کے لیے کرتا کیا ہے اب ان اگلی جو گیرہ نمبر آیت تک آیات ہیں یہ اس بدکار کی برے عادتیں اور اس کا طرز فکر بیان کیا جا رہا ہے وہ بدکار کرتا یہ ہے یسمع آیات اللہ یسمع سنتا ہے آیات اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تُتلا علیہ تُتلا جن کی تلاوت کی جاتی ہے علیہ اس کے سامنے اللہ کی آیات کو سنتا ہے لیکن سمہ یسر رو مستقبیرہ سمہ دین پھر یسر رو اسرار کرتا ہے کمیٹڈ رہتا ہے مستقبیرہ تکبر کرتے ہوئے وہ اپنے نظام کے اوپر ہی کمیٹڈ رہتا ہے ان آیات کو سن کر اپنا نظام نہیں بدلتا قَالَّمْ يَسْمَاحَا گویا کہ وہ پھر ایسے ہی ہے جیسے اس نے سنی نہیں ہے یعنی ہر بدکار اور جھوٹے کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ سنی انسنی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی سنی انسنی کر دیتا ہے تو حبیب فَبَشِّرُ بِعَذَابِنْ عَلِيمِ فَاکَمَنَا پَاسْ بَشِّرُ آپ خوشخبری سنا دیجئے ہو اس کو بِعَذَابِنْ عَلِيمِ ایک دردناک عذاب کی یہ تھوڑا سا نا یہ جملہ خوشخبری والا تو نہیں ہے کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے لیکن اس کو تنزیہ کہا جارہے مابو پہ اس کو خوشخبری سنا دیں پھر دردناک عذاب کی اس کی دوسری صفت کیا ہے بدکار آدمی کی جو چھوٹا ہے وَإِذَا عَلِمَا مِنْ عَيَاتِنَا شَيْعَا اِتَّخَذَهَا عُوْزَوَا وَاوکَمَنَا اور اِذَا جَبْ عَالِمَا وہ آگاہ ہو جاتا ہے جان لیتا ہے مِنْ عَيَاتِنَا ہماری نشانیوں میں سے شَيْعَا کسی بھی چیز کو اِتَّخَذَهَا عُوْزَوَا تو پھر اس کو مزاق میں اڑانا شروع کر دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی عقامات کا مزاق اڑاتا ہے اللہ نے جو دیا ہے اس کو اپنے نظام حیات نہیں بناتا اپنا بنایا ہوا نظام حیات بناتا ہے آج ہمیں سمجھ آجانی چاہیے کہ مسلمانوں کا گریبان اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کیوں ہیں ہم قرآن خریدتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں محبت بھی کرتے ہیں چومتے بھی ہیں برکت بھی حاصل کرتے ہیں نئے گھر بناتے ہیں تو پڑھتے ہیں بندہ مر جائے تو بھی پڑھتے ہیں اس کا نظام حیات امت مسلمان قبول کرنے کے لئے تیار نہیں سعودیہ سے جو قرض آتا ہے وہ بھی انٹرسٹ بیسٹ ہوتا ہے اور وہ حرمین سے آتا ہے اس کے اندر زیادہ برکت ہوتی اس لئے اللہ تعالیٰ کے عقامات کا جو مزاق ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے چوٹھا اور بدکار ہے تو آج امت کو قانونی لحاظ سے دیکھیں نہ ہمارا قانون اللہ کے نظام کے مطابق نہ ہمارا نظام عدل اللہ کے نظام کے مطابق نہ ہمارا انتظام و انسرام حتیٰ کہ جن چیزوں پہ ہمارا اختیار ہے من حیث الفرد انڈیویجویلی اپنے گھر کے نظام اپنی شادی بیعہ ہم وہ بھی اسلام کے مطابق صحیح کرنے کے لئے تیار نہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ چوٹھے اور بدکار ہیں ان کی یہ نشانی آئیں گو کہ یہ کوئی کفار مکہ کی ہیں لیکن ہمارے نظام کے اندر کیا بچا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق کیا نظام تعلیم کیا معیشت کیا معاشرت کیا سیاست یہی وہ بدماش قسم کے لوگ ہیں لہم جن کے لئے ہے عذاب اُن عذاب اور صرف عذابی نہیں مہین رسوا کرنے والا عذاب ہے ان کے لئے مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّم ادھر دنیا میں رسوا ہوں گے مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّم اور ان کے آگے پھر جہنم ہے ان کا انتظار کر رہی ہے وَلَا يُغْنِ عَنْهُمْ مَا كَسَبُو شَيْعَ وَاوْکَ مَنَا اور لَا يُغْنِ کام نہیں آئے گا عَنْهُمْ ان کے مَا كَسَبُو جو کچھ انہوں نے کمایا شَيْعَ کچھ بھی کچھ بھی ان کے اپنے کمائے ہوئے معاملات ان کے کام نہیں آئیں گے وَلَا مَتْتَخَذُو مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَا اور جن کو یہ دنیا میں اللہ کا قریبی سمجھتے ہیں بدفرستی کا شکار ہیں اپنے رئیس اور اپنے جو روح اصاہ ہیں جو ٹرینڈ سیٹر ہیں یہ ان کے پیچھے پاگلوں کی طرح پڑھیں وَلَا مَتْتَخَذَو اور نہ ہی یہ کام آئیں گے مَتْتَخَذُو جن کو انہوں نے بنا لیا ہے مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اولیاء مددگار جن کو اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے مددگار بنا لیا ہے یہ بھی قیامت والے دن ان کے کام نہیں آئیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَاوْكَمَنْ اور لَهُمْ ان کے لیے ہے عَذَابٌ عَظِيمٌ بہت بڑا ان کے لیے عذاب ہے اب قرآن مایوسی میں نہیں رکھتا یہ آیتیں چار پانچ پڑھ کے بندہ مایوسی میں چلا جاتا ہے کرنا کیا ہوگا لے آؤٹ بھی دیا حَذَا حُدَنْ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو تمہارے ہاتھوں میں ہے یہ ہی کتابِ ہدایت ہے تم نے یہ ساری مایوسیاں اس کو نافذ کر کے اپنی سوسائیٹی سے ختم کرنی ہے حَذَا حُدَنْ یہ قرآن سرابہ ہدایت ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَایَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَزَابُمْ مِرْرِجْزِنْ عَلِيمٌ وَاوْ کَمَنَا اور الَّذِينَ جَوْلُوْا کَفَرُوا ان جنہوں نے کفر کیا بِعَایَاتِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی آیات کا لَهُمْ ان کے لیے ہے عذابٌ عذاب مِرْرِجْزِنْ عَلِيمٌ دردناک سخت ترین غلیز ترین عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے مایوسی نہیں ہے عذا حدن یہ قرآن کتابِ ہدایت موجود ہے بڑا اچھا نظام ہوا تھا جب قرآنِ مجید یہ سارا پہلی جماعت سے سولویں تک گزشتہ حکومت نے لازم کر دیا اور اب یہ ایسے اوچھے ہتکندے انہوں نے اپنائے ہیں کہ وہ نہ ہونے کے برابر کر دی اور اگر یہ سولہ سال تک کوئی بچہ اپنے ایڈوکیشن پورے نظام میں قرآن پڑھ لیتا زیادہ نہ سہی اللہ کے کلام کے ساتھ وہ جڑا تو رہتا اور آج کل آپ خبریں دیکھ رہے ہیں میں اس کو زیادہ منفی نہیں لیتا لیکن آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ حکومت کے پاس قرآنِ مجید سکولوں کے لیے جو گورنٹ کے سکول ہیں کالجز ہیں ان کے لیے کتابیں خصوصاً قرآن چھپانے کے لیے پیسے نہیں تو یہ اس ایک قوم کی جو ناکامی ہے یہ اس کا ایک ثبوت ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ چلے ممکن ہے اس شعبے میں فنڈ نہ ہو اتنا نیگیٹیو بھی ہم نہیں لیتے لیکن ترجیحات تو متین ہونی چاہیے کہ قوم کی ترجیحات کیا ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ عطا فرمائے اور قرآنِ مجید کا نور ہم سب کو عطا فرمائے اور اس کو اپنے نظام کا حصہ اللہ ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّا الْبَلَا ہم سب کو عطا فرمائے